اُرثِ تاج الشریعہ حضور قائدِ مِنلَّهِ اِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلَّهِ مَدَدِ قِبْلِ دِی مَدَدِ قَعْبَ اِعْمَا مَدَدِ انتظارِ کرمِ تُسْمَنِ عَيْنِ رَا اے خدا جوئیو خدا بینو خدا دا مددے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ جو جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسنا کر دیں سوریہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا میں اٹھنے والوں اتراؤ مت گمنٹ مت کرو اور سنو اس شہر کے امن و امان کے لیے ہم امن و امان کا پیغام دینے والے یہ اسلام مذہب امن کا پیغام دینے والا دنیا میں امن قائم کرنے والا مذہب یہی مذہب ہے یہ تمہارا شریوں والا معاملہ نہیں ہے کیا بات ہے سن لو سارے شریوں سارے فسادیوں سن لو کارن کھول کر یہ ہم نے شہر کے امر کے لیے یہاں پر منتقل کیا تم نے دبا غیر پرم پر آگت نو ون کین استعباس ہوئی ہمیں روک نہیں سکتا اور سے تاج شریہ منع رہے ہیں اور سے تاج شریہ اور سے تاج شریہ یہ آر ایس کے کتے بتائیں گے یہ آر ایس کے کتے بتائیں گے یہ آر ایس کے کتے بتائیں گے یہاں تاج شریہ کا ارس ہوگا نہیں ہوگا کہ نہ ہوگا جہاں چاہیں گے وہاں کھول کریں سنلہ 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 کان کھول کر سنلہ سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصر تو بر روح میری امبدت کی گئی روح کے ذریعے سے جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے تو مہینے مہینے کی مصافت پر میرا نام سنکے ان کے قلید دہل چاہتے ہیں ہم بھی ان کا کلبہ پڑھتے ہیں تو کلمہ لا الہا اللہ محمد الرسول دیکھو دیکھو ہم ان کے نام لے واہ ہیں سن لو امنو آرشتی والے ہیں درتے نہیں ہیں ابھی شیروں نے جو ہٹایا تو اپنے قدم کو ہٹایا ہے امریکی وجہ سے ان کے کان کھول دو جنہوں نے تمہیں بھڑکایا چار لوگوں نے تم نے پربیشن کینسل کی تم نے سمجھا کہ تاج و شریعہ کا عرص نہیں منا سکتے ارے تم نے دشمنی کس سے لی تم نے دشمنی کس سے لی تاج و شریعہ اللہ کے ولی سے اور جس سے کس سے دشمنی لی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے ولی سے کوئی اگر اداوت کرتا ہے بغض رکھتا ہے تو اس سے میرا اعلان جنگ جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہو اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہاں تو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تم گھبراؤ مت کرو مت تم اپنے کردار کو ویسا کرو جیسا تین سو تیرا کا کردار جیسا صاحب اہل کرم کا کردار تھا تابعین کا تھا وہ سے آزم کا تھا چل نہیں سکتے لیکن ان کے لفظ قدم پر چلنے کی کوشش کرو تمہارا کوئی کچھ بگان نہیں سکتا آج تم پر حابی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں حابی نہیں ہو سکتے اللہ کا وعدہ ہے ہاں تم پر کوئی حابی نہیں ہو سکتا تم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے تو سنو ارے ان کے تب گھر کی روٹی تمہارے نام سے چلتی ہے ہاں ان کو دانا پانی تمہاری وجہ سے ملتا ہے تمہیں گالی دیکھے انہیں چند ووٹ مل جاتے تھے تمہیں پریشان کر کے ان کا دانا پانی چلتا ہے تو سنو تم گھبراؤ مت اپنے کردار کو اونچا کرو ہاں اپنے کردار کو اونچا کرو امام بوسیری فرماتے ہیں ومن تکن بی رسول اللہ مسرطہو انتل قول استو کیا جامیہ حق تجیمی اگر ان کی دوسرت جس کو مل جائے کیا سمجھتے ہو ہم زمین پہ رہنے والے اکیلے ہمارے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے وہ جماعت ہے اولیاء اللہ کی اور صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت ہے ضروری پڑے اللہ حسین اللہ سیدنا مولانا محمد امدی وآلہ 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 سن لو جہ تاج و شریعہ کی آنگی ہے جہ جہ محبت جہ کس کی دالی بھی ہے اللہ تبارک وآلہ کی دالیانی ہے ہم صوفی لوگ ہیں اور امرکہ پیغام دیتے ہیں امرکہ پیغام دینے والوں کو چھیڑو مات مت چھیڑو ہمارے ساتھ میں یہ حرکت مت کرو بس اور اللہ تبارک وآلہ آپ کو بھی ہمیں بھی مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اس پر گام جن رکھے اور امام دوسری فرماتے ہیں شیر یاد آگیا وَلَنْ تَرَمِن کلمہ ان کا بڑا ہے جن کے بارے میں امام بوسیری نے فرمایا اور جن دیت دامن تھاما ہے غوث آلہ حضرت کے ذریعے حضور مفتی آدم ہند کے ذریعے حضور تاج شریعہ کے ذریعے غوث آدم ان کا دامن تم نے تھاما ہے تمہاری دور وہاں تک لگی بھی جن کے بارے میں فرمایا اہل امت فی عرض ملت ہی کل لئی تح اللہ مال شوال بھی عجمی ان کا دامن تھاما ہے جیسے جب کچھ معاملہ ہے تو ایسے کہ اپنی ملت کو کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے بچوں کو شاوہ کو لپے پیتا ہے تو تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تم بھی شیر ہو جہاں بے عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں کہاں دیکھیں کہاں دیکھیں اسی طور پر ہوگی ہدایت اسی طور پر جیسے صحابہ اکرام کی ہوئی تھی کیا پیغام ہے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مال جان ان پر فدا کر دیں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو سب مسلک اعلیٰ حضرت پر مسلک اہل سنت پر قائم رکھیں اسی پر ہمارا حشر فرمائے اور جو لو یہاں پر جو بھی جائز مرادے لے کے آئے ہیں بزرگوں کے صدقوں تفیل میں تاج شریعہ کے تفیل میں صحابہ غوث آزم کے تفیل میں اللہ تبارک وطالعہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو شفایات فرمائے اور جو مقروض ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے قرض کو ادا کر دے اور جن کے رشتے کی بات چل رہی ہے رشتے آنے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے رشتے آ جائیں اچھے رشتے ہو جائیں کاروبار میں برکت اطاع فرمائے ترقی اطاع فرمائے اور جائز برادے پوری فرمائے وصل اللہ تعالی حر 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 حر